اگر آپ ایک ڈاگ لور ہے تو یہ مووی آپ کے لیے ہے یہ کہانی ہے ٹریویس ڈیکلن ریٹا اور پیج کی جن کی زندگی ایک 180 ڈگریز کا ٹرن لیتی ہے پیج اور ڈیکلن کی موم کی ڈیت کے بعد ان کے زندگی میں ایک فائٹر ڈاگ ڈیوک داخل ہو جاتا ہے کیا ڈیوک کے آنے سے اس فیملی کے مسئلے کم ہوں گے یا نہیں یا اور زیادہ بڑھ جائیں گے آئیے دیکھتے ہیں مووی کے شروعات میں ہمیں بہت سارے ڈاگز دکھائی جاتے ہیں یہ ڈاگز فائٹر ڈاگز ہوتے ہیں اور کچھ برے لوگ ان معصوم ڈاگز کے ذریعے اپنی جیبیں بھرتے ہیں مرسر نامی بندہ ایک ڈاگ فائٹ جیت جاتا ہے ایاشی کے نشے میں پاگل ہو کر وہ ڈرگز کرتا ہے اور وہیں سو جاتا ہے اس کا ڈاگ وہیں بیٹھا ہوتا ہے مگر شیڈ کھلا دیکھ کر وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے ڈیکلین اور ٹریویس بیس بول کے بہت بڑے فین ہوتے ہیں اسی وجہ سے ڈیکلین ایک بیس بول پلیئر بن جاتا ہے ٹریویس پیج کے زندگی میں زیادہ انٹریسٹ نہیں لیتا اور ڈیکلین کے ساتھ زیادہ اٹیشت ہوتا ہے یہ چیز پیج ڈیکلین اور نانا تینوں کو نظر آتی ہے مگر ٹریویس کو نہیں نانا ٹریویس سے کہتی ہے کہ اس کو پیج کو بھی ٹائم دینا چاہیے ٹریویس کہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ کیا کروں گا لیکن نانا کہتی ہے کہ یہ تم دیکھو لیکن اس کو ٹائم دو دوسری طرف ریٹا یعنی نانا ٹی وی پہ مدھوج ڈیکلین سے کہتی ہے کہ وہ پیج کا دھیان رکھے گا اور اس کو ڈراؤنے شوز بھی نہیں دکھائے گا نانا اپنے روم میں چلی جاتی ہے ڈیکلین پیج کو بلاتا ہے اور دونوں بیٹھ کے اس کا فیورٹ ہورر شو دیکھتے ہیں اس کے بدلے اسے ڈیکلین کے حصے کا کام کرنا ہوتا ہے شو ختم ہونے کے بعد پیج باہر کچرا پھیکنے جاتی ہے اور تب ہی اس کی ملاقات ہوتی ہے اس بھاگے ہوئے ڈاگ سے پیج کو وہ بہت پیارا لگتا ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ یہ ایک فیمیل ڈاگ ہے اور اس کا نام ڈچس رکھ دیتی ہے پیج اس کو پیچزہ کھلاتی ہے اور اس کو اپنے ساتھ گھر لے جاتی ہے سب سے چھپ چھپا کے اگلے دن پیج اس کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے کہ تب ہی وہاں ڈیکلین آ جاتا ہے اور پیج کو اس ڈاگ کے ساتھ پکر لیتا ہے ڈیکلین اسے کہتا ہے کہ تم ہم سب کو مشکل میں ڈال دوگی مگر پیج اس کو منا لیتی ہے ڈیکلین اسے بتاتا ہے کہ یہ مل ڈاگ ہے تو پیج اس کا نام ڈچس سے ڈیوب کر دیتی ہے ڈیکلین نانا کو بھاگ کر جا کے یہ بتاتا ہے اور ان کو کہتا ہے کہ ہم پیج سے ہر چیز ہی لے لیتے ہیں یہ ایک چیز اسے دے دیں نانا کہتی ہے کہ میں بھی چاہتی ہوں مگر ٹریویس کو کون سمجھائے گا ڈیکلین نانا سے کہتا ہے کہ آپ پیج کے ساتھ ڈیوب کو ڈاکٹر کے پاس لے جائے گا کیونکہ اسے ٹانگ پر چوٹ لگی ہوئی ہے ڈیکلین ٹریویس کو ڈسٹرائٹ کرتا ہے اور نانا پیج کے ساتھ ڈیوب کو ڈاکٹر فاستر کے پاس لے جاتی ہیں ڈاکٹر فاستر نانا کو بتاتی ہے کہ ڈیوب نے بہت مشکل وقت دیکھا ہے یہ ایک فائٹر ڈاک تھا اور اس کو ریکور کرنے میں کافی ٹائم لگے گا یہ کبھی ہائپر ہو گیا تو پیج کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے ڈاکٹر فاستر ڈیوب کو ایک رات کے لیے اپنے پاس رکھ لیتی ہے نانا اور پیج گھر چلے جاتے ہیں اگلے دن سکول کے بعد پیج سیدھا ڈاکٹر فاستر کے کلینک چلی جاتی ہے اور سیدھا ڈیوب کے ساتھ جا کے اس کے پنجرے میں بیٹھ جاتی ہے تب ہی وہاں ڈاکٹر فاستر آ جاتی ہے اور دونوں کو نانا کے ساتھ گھر بھیج دیتی ہیں نانا ڈیوب کو لانڈری روم میں رکھتی ہے اور اس کے کھانے اور پانی کا بول بھی وہی رکھ دیتی ہے اس کو کھانا دے کر نانا چائے پینے چلی جاتی ہے اور پیج بھی اس کو بائے کر کے نانا کے پاس چلی جاتی ہے پیچ نانا سے پوچھتی ہے کہ ڈاکٹر فوسٹر نے ڈیو کے بارے میں کیا کہا تھا نانا اسے بتاتی ہے کہ جیسے بڑوں کی فائٹنگ ہوتی ہے ویسے ہی کچھ برے لوگ ڈیو کے فائٹنگ اور ڈاک سے کرواتے تھے پیچ یہ سن کے تھوڑا پریشان ہو جاتی ہے کہ کوئی اتنا برا کام کیسے کر سکتا ہے ٹریویس اپنے بزنس ٹریپ پہ چلا جاتا ہے پیچ سونے چلی جاتی ہے دوسری طرف مرسر کو کچھ لوگ پکڑ کر بہت مارتے ہیں کہ اس نے ڈیو کو کیسے گھما دیا وہ کتا جس کا ہوتا ہے وہ مرسر کو کہتا ہے کہ تم اسے واپس پکڑ کے لاؤ گے ورنہ ہم تمہیں مار دیں گے ان میں سے ایک لائل بھی ہوتا ہے لائل بہت ہی خطرناک انسان ہوتا ہے وہ مرسر کی ڈیو کو ڈھوننے میں مدد کرتا ہے اگلے دن نانا ٹریویس کو ائرپورٹ سے لینے جاتی ہے اور اس کو ڈیو کے بارے میں بتانے کا ٹرائی کرتی ہے مگر نہیں بتا پاتی گھر آ کر سب اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں نانا نے سارا کھانا ٹریویس کی پسند کا بنایا ہوتا ہے کھانا کھاتے وقت وہ دوبارہ اس کو بتانے کی کوشش کرتی ہے مگر الٹا یہ کہہ بیٹھتی ہے کہ انہوں نے ٹریویس کا فیورٹ میٹھا بنایا ہے نانا ڈیزرٹ لینے نیچے جاتی ہے اور ڈیکلن ان کے ساتھ جاتا ہے نیچے جا کے پتا چلتا ہے کہ میٹھا تو ڈیو کھا گیا ٹریویس کو ڈیکلن بتاتا ہے کہ ڈیزرٹ ختم ہو گیا ہے کیونکہ اس نے کھا لیا ہے ٹریویس کہتا ہے کہ اگر میٹھا تم نے کھا لیا ہے تو تمہیں تو سٹرابریز سے ایلرجی ہے تب ہی پیج نانا کے پاس نیچے بھاگتی ہے اور ان کی ہیلپ کرتی ہے صفائی کرنے میں نانا پیج کو ڈیو کے پاس چھوڑ کر اگر ڈیکلن سمیں ٹریویس سے بات کرتی ہے دونوں میں کافی بحث ہوتی ہے کیونکہ ٹریویس ڈیو کو رکھنے پر نہیں مان رہا ہوتا نانا کی بہت زیادہ لڑنے پہ اور اسرار کرنے پہ وہ مان جاتا ہے ٹریویس پیج کے آگے کچھ شرطیں رکھتا ہے جیسے کہ ڈیو کی واک کرانا اس کا کھانا اس کی صفائی وغیرہ وغیرہ وہ کہتا ہے اگر تم یہ سب کر لوگی تو ہم یہ ڈاگ رکھ لیں گے ورنہ نہیں پیج مان جاتی ہے اور ٹریویس کو ہک کر لیتی ہے سب ایموشنل ہو جاتے ہیں اگلے دن ڈیکلن کی گیم پہ جاتے وقت ڈیکلن ٹریویس کو اپنا بیس بال کا بال دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ بیسٹ ہے کیونکہ آپ نے پیج کو ڈیو کو رکھنے دیا ٹریویس خوش ہو جاتا ہے گیم کے بعد گھر آ کر ڈیکلن ٹریویس سے پوچھتا ہے کہ آپ کو پیج کے ساتھ فادر ڈاٹر ڈانس یاد ہے نا ٹریویس کہتا ہے کہ ہاں میں ڈریس لے آؤں گا پیج کہتی ہے ڈریس کا فائدہ نہیں ہوگا اگر آپ آئیں گے نہیں ٹریویس کہتا ہے کہ اس نے گیم کی وجہ سے کام چھوڑا تھا تو ڈانس پہ آنا مشکل ہو جائے گا اس نے سوچا تھا کہ وہ پیج کو بعد میں باہر لے جائے گا پیج کافی اداس ہو جاتی ہے کیونکہ اس کی ساری فرینڈز کے فادرز آ رہے ہوتے ہیں وہ یہ کہہ کر چلی جاتی ہے کہ آپ ڈیکلن کے لیے تو کچھ مس نہیں کرتے ڈیکلن کو بھی ٹریویس پہ غصہ آ جاتا ہے اور وہ اسے اپنا بال لے کر چلا جاتا ہے ٹریویس نانا سے پوچھتا ہے کہ کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ میں بچوں کے ساتھ ایک سا بڑھتا نہیں کرتا نانا کہتی ہے تم جان کہ یہ سب نہیں کرتے لیکن تمہیں پیج کے لیے بھی کچھ کرنا چاہیے پیج تب ہی ڈیوک کو ووک کے لیے لے جاتی ہے ووک ہے دوران پیج کو ڈیوک کے ساتھ لیل دیکھ لیتا ہے اور اس کے پیچھے بھاگتا ہے پیج وہاں سے بھاگ کر مین روٹ پہ آ جاتی ہے جہاں اس کی ملاقات روبن سے ہوتی ہے روبن نانا کی دوست ہوتی ہے تو وہ ڈیوک اور روبن کو گھر لے آتی ہے روبن اور ٹریویس کی نزدیکیاں سمجھ کر نانا کو سمجھ آ جاتا ہے اور وہ وہاں سے چلی جاتی ہے تاکہ دونوں آپس میں بات کر سکیں روبن ٹریویس کو اپنا نمبر دے دیتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے نانا ٹریویس کو کہتی ہے کہ اس چانس کو مس نہیں کرنا ٹریویس کافی ہستا ہے ان کے گھر ڈیٹیکٹیو آتا ہے جو پیج سے لیل کے بارے میں پوچھتاج کرتا ہے وہ بتاتی ہے کہ اس کے ہاتھ پہ ایک ٹیٹو ہے تب ڈیٹیکٹیو اس کو وہ ٹیٹو بنا کی دکھاتا ہے اور پیج کہتی ہے کہ یہی ہے تب ہی ڈیٹیکٹیو اس کو لیل کی تصویر دکھاتا ہے اور پیج پہچان لیتی ہے ڈیٹیکٹیو پیج کو وہاں سے جانے کو کہہ دیتا ہے اور نانا اور ٹریویس کو سابدھان رہنے کو کہتا ہے تاکہ وہ ڈیوک اور پیج کا دھیان رکھ سکیں دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ لیل مرسر سے ایک بار میں ملنے جاتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ میں نے اس ڈاک کو ایک بچی کے ساتھ دیکھا تھا مرسر کو وہ پیج کا پورا ہولیا بتاتا ہے اور مرسر پیج کی تلاش شروع کرتا ہے اسی بار میں ایک بندہ مچ ہوتا ہے وہ مچ سے کہتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو کہے پیج کے بارے میں پتا کرنے کے لیے اگلے دن مچ اور مرسر اس کے بیٹے کے پاس جاتے ہیں وہ ایک زوم میں آئے ہوتے ہیں مچ ڈیوز کو آواز دیتا ہے اور پیج کے بارے میں پوچھتا ہے ڈیوز مرسر سے انفارمیشن دینے کے لیے 50 ڈالرز مانگتا ہے وہ بتانے ہی لگتا ہے کہ تب ہی وہاں ڈیوز کی ٹیچر آ جاتی ہے اور ان کو بھگا دیتی ہے پیج ڈیکلن اور اس کے دو دوست گھر کے لون میں کھیلنے جاتے ہیں ڈیوز بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے ڈیکلن اور اس کے دوست فائٹنگ کرتے ہیں اس وجہ سے ڈیوز کی میموری ٹریگر ہو جاتی ہے اور وہ بھونکنے لگتا ہے پیج اسے کام ڈاؤن کرتی ہے تب یہ لوگ نہیں سمجھ پاتے کہ اس نے ایسا کیوں کیا ڈیکلن اور پیج کھیل کر اندر آتے ہیں اور ڈیوک نیچے اپنی جگہ پہ چلا جاتا ہے پیج اور ڈیکلن کی مزاک مزاک کی پلو فائٹ میں ڈیکلن پہ سوڈا گر جاتا ہے اور وہ نیچے چینج کرنے جاتا ہے وہ ڈیوک کو پیار کرنے آگے بڑھتا ہے تو ڈیوک ڈیکلن پہ بھوکتا ہے اور اسے کاٹ لیتا ہے ڈیکلن کو اچھی خاصی چوٹ آتی ہے مگر وہ کسی کو نہیں بتاتا اور اپنے کمرے میں سونے چلا جاتا ہے لینا پیج کو رات کو باہر لے کر جاتی ہے اور دونوں لیٹ کر ستارے دیکھ رہے ہوتے ہیں لینا پیج کو سمجھاتی ہے کہ ٹریوک کوشش کر رہا ہے اور تمہیں ڈیکلن سے جیلس نہیں ہونا چاہیے پیج ان کی باتیں سمجھ جاتی ہے اگلے دن پیج کا فادر ڈاٹر ڈانس ہوتا ہے مگر ٹریوک نہیں آتا ہوتے ہیں تاکہ پیج کو دیکھ سکیں اور یہی ہوتا ہے وہ پیج کو پہچان لیتے ہیں ڈانس کرنے کے بعد پیج اپنی فرنس کے ساتھ انجوئی کرتی ہے اور ڈیکلن بیٹھ جاتا ہے اپنے ایک دوست سے بات کرتے کرتے وہ بہوش ہو جاتا ہے اسے فوراں ہوسپٹل لے جاتے ہیں نائنا ٹریویس اور پیج اس کے ساتھ ہوتے ہیں پیج ڈیکلن کے ساتھ سوچ کی ہوتی ہے تب ہی ڈاکٹر نائنا اور ٹریویس کو اپنے پاس بلاتی ہے اور بتاتی ہے کہ ڈیکلن کو بہت سیویر نرف ڈیمیج ہوا ہے اور وہ شاید دوبارہ بیس بول نہ کھیل سکے نائنا اور ٹریویس یہ خبر سن کر بہت اداس اور پریشان ہو جاتے ہیں سب سے زیادہ ٹریویس اس مومنٹ پہ ٹریویس کو بہت پچتاوا ہوتا ہے نائنا پیچ کے پاس جاتی ہے اور ڈیکلن بھی اٹھ چکا ہوتا ہے وہ ان دونوں کو بری خبر سناتی ہے اس کے لئے ٹریویس گھر جاتا ہے وہ اس کو لے جا ہی رہا ہوتا ہے کہ کوئی اس کے سر پر ڈنڈا مارتا ہے اور ڈیوک کو لے جاتا ہے ٹریویس ہوش میں آتے ہی روبین کو کال کرتا ہے اور روبین اسے ہسپیٹل لے جاتی ہے وہاں سے فری ہو کر ٹریویس ڈیکلن کے روم میں جاتا ہے اور ان سب کو کہتا ہے کہ ہمیں ڈیوک کو ریسکیو کرنا ہوگا تینوں یہ خبر سن کر کہ ٹریویس نے ڈیوک کو فائنلی قبول کر لیا ہے بہت خوش ہو جاتے ہیں پیج اور ٹریویس جاتے ہیں اور ایک بار کے باہر لیل کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں تب ہی وہاں روبین آتی ہے اور ٹریویس اور پیج روبین سے لیل اور مرسر کے بارے میں پوچھتے ہیں روبین کو دونوں کا پتا ہوتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ اگر دونوں یہاں آئے تو میں کال کر دوں گی ٹریویس جانے سے پہلے روبین کو کس کرتا ہے اور ادھر سے ان کی کہانی بھی شروع ہو جاتی ہے فائنلی اب ٹریویس اپنی زندگی میں کچھ اچھے فیصلی لینا شروع کر دیتا ہے ٹریویس اور پیج گھر جاتے ہیں اور روبین کی کھول کا انتظار کرتے ہیں تب ہی پیج کو ڈیوز کی کھول آتی ہے اور وہ اسے بتاتا ہے کہ میرے ڈیوز نے ڈیوک کو کھڈناپ کیا ہے ڈیوز اس کو جگہ کا ایڈریس دے دیتا ہے تاکہ پیج اور ٹریویس ڈیوک کو بچا سکیں ٹریویس اس ایڈریس پہ پہنچ جاتا ہے مگر پیج کو ساتھ نہیں لاتا وہ ڈیٹیکٹیف کو اپنی لوکیشن بتا ہی رہا ہوتا ہے کہ تب ہی اسے مچ نظر آتا ہے اور وہ اس کے پیچھے بھاگتا ہے اس چکر میں اپنا موبائل گاڑی میں ہی چھوڑ جاتا ہے تب ہی گاڑی کی پچھلی سیٹ سے ہمیں پیج نکلتی ہوئی نظر آتی ہے آخر پیج تو پیج ہے وہ کیسے پیچھے رہ سکتی تھی پیج اپنے سکول کے فرینڈز کی سب مومز کو وہاں پروٹیکشن کے لیے بھلا لیتی ہے ٹریویس کھڑا اندر جانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ پیچھے سے پیج اسے آ کر ڈھرا دیتی ہے ٹریویس پیج کے وہاں ہونے پہ ناراض ہوتا ہے مگر اسے کچھ نہیں کہتا اور دونوں ڈیوک کو ڈھوننے اندر جاتے ہیں فائنلی ڈیوک انہیں مل جاتا ہے مگر تب ہی وہاں مرسر آ جاتا ہے اور ان دونوں کو وہاں سے جانی کا کہتا ہے مرسر ٹریویس کو مارنے لگتا ہے کہ تب ہی ٹریویس گن سے اس کے ہاتھ پہ فائر کرتا ہے اور مرسر وہاں سے بھاگ جاتا ہے اس طرح ڈیوک بھی ریسکیو ہو جاتا ہے اور باقی سب ڈاغز بھی وہاں ڈیٹیکٹیف آتا ہے اور ٹریویس اور پیچ کو ان کے اس کام پہ شاباشی دیتا ہے ڈیوک کو کچھ ٹائم اینیمل کنٹرول کے ساتھ جانا ہوتا ہے وہ اداس ہوتی ہے مگر سمجھ جاتی ہے کہ ڈیوک کے لیے یہ ضروری ہے کچھ ٹائم گزرتا ہے مچ اور مرسر بھی پکڑے جاتے ہیں اور ان کو تھانے میں بند کر دیا جاتا ہے دوسری طرف ڈیکلین بھی کالج جا رہا ہوتا ہے کیونکہ اب وہ بیس بول نہیں کھیل سکتا تھا تو اب وہ کوڈنگ پڑھنے جاتا ہے روبین اور ٹریویس بھی ایک دوسرے سے شادی کر لیتے ہیں اور ڈیوک بھی ان کے پاس واپس آ جاتا ہے تو دوستوں یہ ہے ہماری اس مووی کی ہیپی اینڈنگ امید ہے آپ کو اس مووی سے اچھا سبق ملا ہوگا اور آپ کو مووی پسند آئی ہوگی تینکیو فر وچنگ